سبق قدر ایاز کی مشکی سوالات کو ہم حل کر رہے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں چوتھے سوال تک تو چوتھے سوال میں کیا ہے کہ کچھ عبارات دی گئی ہیں اور ان کے نیچے جو ہے وہ مختلف جو ہے الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو درست آپشن ہے اس کو ٹک کرنا ہے ہم نے تو عبارات کو غور سے پڑنا ہے سبق قدر ایاز کے متن کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر درست جواب پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اگر آپ کے پیپر میں ٹک کا نشان کہا جائے تو آپ ٹک کا نشان لگائیں گے اگر یہ کہا جائے کہ دائرہ لگائیں تو دائرہ لگائیں گے جو بھی پیپر پیٹرن ہوگا اس کے مطابق آپ حل کریں گے کتاب میں کیونکہ ٹک کا کہا گیا ہے تو ہم اسی کے مطابق حل کریں گے تو بڑھتے ہیں پہلی عبارت کی طرح تو اس سلسلے میں پہلی عبارت ہے کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے تھے تو آپ ٹک کر دیں گے سی کلاس پھر عبارت ہے کہ الغرض ہمارے بنگلے کا انداز ہر زاویے سے اس کے آگے آپ لکھ دیں گے ٹک کریں گے امیرانہ کو اور تیسری عبارت ہے کہ تمام دہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیدیت دریافت کی تو آپ ٹک کر دیں گے نمبر تین کو نامولود یعنی جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے ان کی خیریت پوچھی جا رہی تھی پھر عبارت ہے چوتھی ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز مانگائی گئی تو آپ یاد کریں چارپائی مانگائی گئی تھی انہوں نے کیونکہ پینچرٹ پہنی تھی تو چارپائی مانگائی گئی تھی آخری عبارت ہے ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی تو انہوں نے چائے کی فرمائش کی تھی یہ آپ ٹک کر دیں گے چائے کو تو ایکسر سائز کا چوتھا سوال تھا اس میں کچھ عبارات دی گئی تھی اور مختلف جو ہیں وہ چوائسز دی گئی تھی اور ہم نے کیا کرنا تھا کہ سبق کے مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جو جواب تھا اس کو ہمیں ٹک کرنا تھا ہم نے آپ کے سامنے سوال کا حل پیش کر دیا ہے آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے سوال کے طرف موسیقی